امتیاز میر ڈیم کو روکنے کی بات ہوئے پیپلز پارٹی کی قیادت نے بات کی ہے کہ یہ خطرناک ہوگا افسوسناک ہوگا اور ناصر شاہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو کالا باگ ڈیم کی بنانے کی بات کریں کہ آرٹیکل سکس اس کے اوپر اپلائے ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ خان صاحب کی گورنمنٹ ویک گورنمنٹ ہے بے ساکھیوں پہ گورنمنٹ ہے آزاد جو لوگ آئے ہیں کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں ایم کیوں کبھی بھی پیچھے ہڑ سکتی ہے کیا گورنمنٹ ہے ایسے فیصلے کر پائے گی اور میشیت بھی کمزور ہے ویک گورنمنٹ اور ویک اکانومی کیا یہ گورنمنٹ اس کو کر پائے گا اتنے بڑے وعدے کیے تھے اتنی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہی عوام سے خان صاحب آتے ہی ملک کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا اور خان صاحب آتے ہی جو ہے نا کچھ اشیاء بے ٹیکس بڑھا دیں گے اور کچھ اے بی آر کے لیٹرز دیکھ لیں گے بعد میں ٹ انٹینیوٹی نہیں ہے نواز گورنمنٹ کی وہی حالات نہیں ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی سیچویشن بہتر نہیں آئی پروٹوکول وی آئی پی پروٹوکول کی بات ہو رہی تھی کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا آر ف الوی صاحب ڈاکٹر آر ف الوی صاحب پریزیڈن آف پاکستان ہمارے پریزیڈنٹ اس کے ساتھ پروٹوکول میں کتنی گاڑیاں تھی کول آف فیل میں تضاد آ رہا ہے اپنے سٹیوڈیو میں دعوت دیئے سمیر میر شیخ صاحب رہ میں نے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پریزیڈن وومن منسن بھی ہیں اور اسی کے ساتھ موظم عباسی صاحب ایم پی ہیں گرین ڈیموکریٹ آلائنس کے اور نصار خوڑو صاحب کی بیٹی کو شکست دے کی آئی یعنی کہ نصار خوڑو صاحب کو آپ نے شکست دی ہے میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں سر پروٹوکول وہی کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی بہتر آلات نہیں ہوئے کس طرف جا رہے ہیں کمزور گورنمنٹ کمزور ایکانومی فیصلے اچھ کر پائیں گے اعتصاب ہوئے گا الطاب بھائی کو واپس لائیں گے اس کو واپس لائیں گے ساگدار کو واپس لائیں گے گاڑیاں آکشن کرائیں گے مجھے تو کوئی پروڈکٹف یا کانکریٹ کام ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے ہر اس وعدے جس پہ ان کو ووٹس ملے سارے کے سارے یوٹرن ہو گئے اس پر عمران خان صاحب جہاں تک میرا اندازہ ہے اس ٹائم ایک بڑی پریشانی میں ہے کہ ان سے نہ حکومت چل رہی ہے نہ کوئلیشن پارٹنر سمایے جا رہے ہیں نہ اپنا خود کے پریمیرشپ سمایے جا رہی ہے آپ کا پندرہ سال دورہ آپ تیس دن کے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ یہ نہیں کیا آپ نے پندرہ سال گورمنٹ کیے لوگ آپ سے بھی پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں لوگ امتیاز میر صاحب ہم نے جو دس سال میں چیزیں کی ہیں عمران خان صاحب پوری زندگی بھی نہیں کر سکیں گے جس طرح کہ ہم نے لیجسلیشنز بنائے جس طرح کہ باقی چیزیں ہم نے کی اب میں اس پہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ہمیں گورا ایک نیا شو کرنا پڑے گا ہمیں اس پہ کہ ہماری کارگردگی کیا تھی ہمیں سندھ میں بھی زیادہ ووٹس ملیں باقی جگہوں میں بھی لاس الیکشن سے زیادہ ووٹس ملیں اگر یہ الیکشن سیلیکشن نہیں ہوتا تو انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سے زیادہ سیٹس جیتتیں اب ہم آجاتے ہیں جہاں جہاں موقع ملا وہاں پوری سیلیکشن ہوئی جہاں نہیں ہو سکی وہاں الیکشن ہوا ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ نے اتنے بڑے وعدے کی آج وہی پروٹوکول ہے وہی چیزیں ہیلیکپٹر کی رائٹ سستی کر دیں آریف علی صاحب نے خود پروٹوکول چیف کو کہا تھا مجھے دو گاڑیوں سے زیادہ نہیں چاہیے صرف دو گاڑی ہیں لیکن ہم کیا کریں ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ پہلی دفعہ وہ آ رہے تھے وہ سارے کے سارے چل گئے ان کو ریسیف کرنے وہ گاڑیاں وہ نہیں کی تھیں پروٹوکول کی کوئی گاڑیاں نہیں تھیں پروٹوکول کی وہی دو یا چار گاڑیاں تھی بس اس کے علاوہ نہیں تھا باقی سارے ہمارے ایم این ایز یہ شرحہ فیصل جو ٹریفک جام ہوا وہ کس طرح ہوا پروٹوکول لگا ہوا نہیں تھا اس سے آپ انکار کریں گی پروٹوکول لگا ہوا تھا لیکن انہوں نے ذات خود منع کیا تھا میری اپنی بات ہوئی ہے ان سے انہوں نے میں نے ذاتی طور پر ان کو منع کیا تھا مجھے پروٹوکول نہیں چاہیے اس ایکسلنسی پریزنٹ آف پاکستان کی بات پروٹوکول آفیسر نہیں سن رہے ہیں حکومت کیسے چلائیں گے اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے ان کی سیکیورٹی کے بارے میں پریشان ہوں گے ائرپورٹ پہ امتیاز صاحب دکھا رہے ہیں تصویریں کہ میں کاؤنٹر پہ کھڑا ہوں لیکن جیسے پلین پہ اترتے نیچے وی آئی پی پروٹوکول وہیں گاڑی آئی ہیں اور ان کو پوری کانوے سے لے کے نکلی ہیں بھائی آسٹیریٹی ڈرائیف کہاں چلے گئی ہے وہ کیا کریں اگر وہ سارے کے سارے آپ کو کسی سے خطرہ آپ لوگوں کو کن سے خطرہ ہے ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے آپ کہہ رہے تھے نا کچھ کم سم سے کبنی ایشیو سے اپنے آپ سے ہمارے لوگ پر بچارے معصوم ہیں ویسے ہوتا رہے ہیں آپ کی تو ان قوتوں کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کن قوتوں میں ساتھ جن کے آپ بڑے لادلے ہیں ہم کسی کے لادلے نہیں ہیں ہم ووٹ پہ آئے ہیں آپ کی حسی کچھ اور کہہ رہی ہے نہیں بلکل نہیں میری حسی کچھ بلکل کچھ اور نہیں کہہ رہی مجھے پتا ہے کہ خان صاحب نے بہنتہاں محنت کی ہم سب نے محنت کی اٹھائیس دن میں محنت تیس دن میں محنت کی ایسی کون سی محنت کی جو مجھے بتائی جائے بنی گالہ سے بنی گالہ سے پرائن ریسٹر ہاؤس میں ہیلی کوٹر میں بیک این پوٹ دیکھیں وہ ٹائم بچ رہے ہیں اس میں ٹائم بچ رہے ہیں اگر وہ بائی روڈ جائیں گے تو کم از کم ڈیرھ گھنٹا ان کو آنے وی آئی پی ٹرائیول نہیں ہے وی آئی پی ٹرائیول نہیں ہے اس لیے کہ فرق نہیں پڑھا جس کو مرضی بٹھا لیں پندرہ لوگ بٹھا لیں اس پر اگر ابائی صاحب ابائی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے عبادی صاحب گورنمنٹ بھی آئی نہیں گورنمنٹ وہی اتحادی وہی کولیشن پارٹنر جو آصف زرداری کے نواز شریف صاحب کے بہتری آئے گی کمپرومائز بے ساکریوں پہ گورنمنٹ چل رہی ہے محلوان امتحاد سب یہاں پر بات تو بہت ہوئی کہ پروٹوکالز کی اور باقی چیزوں کی تو میں سمجھتا ہوں اب ان چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ملک کی بہتری کس اس حالت میں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹائم دینا چاہیے کبھی بھی اٹھائیس تیز دن کے اندر جیسے اپنا خواب سر کس نے دکھایا تھا میں ارز کروں اتنا خواب میں ارز کروں میں ارز کروں کہ آپ کو منمم ٹائم ان کو وہ دینا چاہیے اگر پانچ سالہ حکومت ہے پانچ سال پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی پانچ سال نواز لیگ نے حکومت کی تو اس کی ججمنٹ آپ کریں ان پانچ سالوں کی یا ابھی آپ نے بولا پیپلز پارٹی کا دس سالہ اقتدار تو پی ٹی آئی کو خان صاحب کو ابھی اٹھائیس دن ہوئے ہیں اگر اٹھائیس دن میں آپ جج کرنا شروع کر دیں گے آپ کی بجلی مہنگی ہو گئی آپ کی خواد مہنگی ہو گئی آپ نے گیس کا ڈیسیشن لے کر واپس لیا آپ ایڈوائزر لیتے ہیں واپس لیتے ہیں بریک کے بعد جواب نگوا بریک کا ٹائم ہوگا بریک کے بعد اب آسیت صاحب ویلکم بیک ناظرین اب آسیت صاحب وعدے اتنے بڑے تھے ایکانومی ہے کرزا اس کے اوپر کتنا ہی چائنہ کا ہوں جیپان کا لیکن آج بھی بڑی ایکانومی ہے اتنی بڑی ایکانومی ہے یہ کہہ رہے ہیں نا یہ غریب پہ باہر ڈال رہے ہیں غریب کو خسارہ پورا کر رہے ہیں ہاں کہ انکم ٹیکس بھی ان سے آپ جو انہ چیزیں مہنگی بھی کر رہی ہیں منی بجیٹ بھی آ رہا ہے اس کو آپ فائننس بل کو بھی ری وزٹ کریں گے ترمیم لائیں گے یہ تو ٹارگٹ قریب ہو رہا ہے انتہازہ میں سمجھتا ہوں جیسے پہلے بات آپ کر رہے تھے کہ گیس کے اس کے ایشو کے اوپر جب آیا کہ گیس مہنگی کرنے سے ڈائریکٹ جو ایفیکٹ ہوگا وہ کنزیومر ہوگا اور میجورٹی کنزیومر اس کے اوپر بھی ری تھوٹ ہوا لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک آپ پروپر یہ گورنمنٹ جو ابھی شروع ہوئی ہے اپنا سپٹیمبر آن ورڈ اس کے بعد آپ کم سے کم ان کو موقع دینا چاہیے جون دوہزار انیس تھے یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ابھی سے بہتری لائے ہیں میں ارز کروں یہ تو ابھی سے دعویٰ کر رہے ہیں میں ارز کروں مطلب اگر آپ کمپیر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس میں جیسے سامنے آپ کو نظر آیا کہ پروٹوکول والی بات آپ نے کر دی تو پروٹوکول اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یا منسٹرز اسی طرح لائن میں کھڑے ہو کر ایک اچھا ایک اپنا دے رہے ہیں مثال جیسٹر ہے ایک نظر آ رہا ہے کہ کوئی منسٹر ہے اس سے پہلے منسٹرز کیا ہوتا تھا پروٹوکول کیا اپنا ہوتی تھی چیزیں یہ جسٹیفیکیشن ہے نہیں جسٹیفیکیشن میں پی ٹی آئی کی جسٹیفیکیشن میں آپ کو باتا ایک ایک میں آم ایک پاکستان میں ایک چیز دے رہا ہوں کہ جو چیزیں پہلے ایک شہانہ چیزیں ہوتی تھی وہ شہانہ چیزیں اب نظر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نہیں آگئے میں آپ کی طرف آتا ہوں خان صاحب کراچی آ رہے ہیں بڑی مہروانی خان صاحب کی پرائیم منسٹر ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے آ رہے ہیں یا قائد کی مزار کے اوپر آ رہے ہیں قائد کی مزار پہلا کام ہے اس کے بعد پھر فنڈ ریزنگ فنڈ ریزنگ جو ہے وہ ڈیم کے لیے اور وہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے چندے سے ڈیم بنتے ہیں چونہ سوار ابروک ہمارے پروسی مزار کو اڑا رہے ہیں سر انڈیا مزار کو اڑا رہا ہے ہمارا ان کے ٹاک شوز آپ سنیں مزار کو اڑا ہے پاکستان کا ان کو تو خیر چانس چاہیے ہوتا ہے مزار کو اڑانے کا یا ہمینے ہمیلیت کرنے کا اب کالا باگ ڈیم کو بھی سپورٹ کریں گے بلکل کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیسے کریں گے جو اگر پاکستان تین صوبوں نے رد کیا ہے ریزولیشن تو ان کو سب کو اکھٹے لے کے چلیں گے ان سے اگری کروائیں گے کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں اسیمبلی نے رد کیا ریزولیشن ہے تو پھر ٹھیک ہے نا جب بنے گا اس وقت ہم ان سے آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل آہ کو آپ نے کبھی سمجھائے جو ٹیل اینڈ پہ ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے تو پوچھیں گے ایسے بغیر پوچھیں گے سرہ بھائی صاحب آپ سپورٹ کرتے ہیں بلکل نہیں کرتے آپ سپورٹ کریں گے بلکل نہیں کریں گے بلکل نہیں کریں گے کالا باغ کالا باغ ڈیم کا جو ہے اپنا وہ سندھ کا سب سے بڑا جو ایشو ہے اگر ہمارا پانی کا میں کہوں سب سے بڑا دشمن جو انہیم کا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ جب سے ڈیمز اور یہ جو کنالز بیسیکلی جو ہوا ہے کہ چشمہ لنک جو بنا تو اس وقت اپنا وہ ایک بدعتمادی جو پیدا ہوئی بیٹوین پنجاب اور سندھ تو وہ تھا فلڈ بیسیکلی فلڈ کنال تھا جب پانی ایکسس ہوگا تو وہ فلڈ کے لیے استعمال اس کے اوپر پجلی گھر لگ گیا اس کے بعد انہوں نے بجلی کے اس کے اوپر کر کے کہ ہم لوگ الیکٹرسٹی پیدا کر رہے ہیں پورا سال چلاتے ہیں تو یہ ایک بہتمادی ہے آپ سپورٹ نہیں کریں گے کالا باگ ڈیم بنانے جا رہے ہیں ایمین ہی کہہ رہی ہیں آپ تک آشا نیم کے لیے پند لے رہے ہیں کالا باگ کی نہیں ہے آپ نے کہا کالا باگ ڈیم کو بھی سپورٹ کریں گے بلکل نہیں کریں گے کالا باگ بلکل نہیں کریں گے اگر کالا باگ کی ڈیم کی بات آئی تو سب سے پہلے جی ڈی ایم لوگ اس کو ڈیس اون کریں گے سندھ کی کنٹنشن کے اوپر نہیں بلکل بہرالہ بہتما ہے کہ کالا باگ ڈیم کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے اس کے اوپر سندھ کا جو باقی تین صوبوں کا بھی ایک ہے ورزن ریزولویشن سے سر میں ریزولویشن سے بلکل ہے کالا باگ ڈیم کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے بار بار نہیں چاہیے اچانک جو ہے سمیر صاحب چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آرٹیکل سکس اپلائے ہوگا اگر کوئی ڈیم کی مخالفت کرے گا بڑی بات نہیں ہے سر مجھے نہیں سمجھ میں آرہی یہ بات سی جی صاحب کی آپ انہیں بہرحال بولا ہے لیکن ہم پوری مخالفت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ڈیم کو نہیں بننے دیں گے آپ پیپلز پارٹی کی حکومت میں دیکھیں جو جو ڈیم سندھ میں بنے باشا ڈیم کو سپورٹ کرتے ہیں کالا باگ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں دیکھیں ہم باشا ڈیم کی سپورٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو بھائر پاکستانیز ہیں ان سے پیسے مانگیں لوگوں سے پیسے مانگیں اس کا بڑا گندہ امپریشن جا رہا ہے ہم خود مختار ملک ہیں باشا ڈیم کو آپ نے ہم خود افتطاق کیا ہے پیپلز پارٹی میں میں ہم مانتے ہیں اس کو لیکن اس کو فنش کرنے کے لیے اور بہت چیزیں کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ مخالف نہیں ہیں آپ کو اعتماد میں بھی نہیں لیا جا رہا دیکھیں سندھ کو کب ان لوگ نے اعتماد میں لیا ہے جب الیکشن ہو رہے تھے تو ان لوگ نے اپنے نمائندے تک انٹیریئر سندھ میں نہیں آئے اس سے پتا چلا تھا ان کی سیریسنس کا ہے ایون جب اوچ سرم نہیں ہوئی یہ پرائم منسٹر صاحب کیا مجھے بتائیں انٹیریئر سے کتنے لوگوں کو بلائے گیا اب جا کر کچھ لوگوں کو منسٹریاں دیں بہت زیادہ تر ان کا فوکس ہے ہی نہیں سندھیوں کی طرف یا سندھ کی طرف پیپلز پارٹی نے اپنے زمانے میں آپ دیکھیں نا مہان ڈیم بنایا ہے ملرانی ڈیم بنایا ہے مولا ڈیم بنایا ہے گڈاب ڈیم بنایا ہے اس طرح کے بہت سارے ڈیمز بنائے ہم پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جس طرح کا کانسپٹ ابھی چل رہا ہے چھوٹے چھوٹے ڈینز بنائیں آپ اتنی بڑی ایک پروجیکٹ کو کیوں آتے ہیں جس کو فینس کرنا بڑا مشکل کام ہے اور آپ دیکھیں ڈیفکلٹیز ان کو آنا شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی نے حکومت میں آنے سے پہلے بزنس کمیونٹی سے وادے کیے یہ عمران خان صاحب کراچی آئے ان کو بھر بھر کے لوگوں نے ڈونیشن دیئے یہاں پھلکل الیکشن سے پہلے آپ مجھے بتائیں ابھی تک جو بجٹ آ رہا ہے اس میں بزنس کمیونٹی کے لیے کیا فائدہ مند بجٹ ہے کیا ری بیٹس دی ہیں انہیں کیا آج تک ہمارے سیلز ٹیکس کے ری بیٹس ملے کوئی بھی بزنس کمیونٹی فرنڈلی بجٹ ہے ہی نہیں آپ کو میں بتاؤں ڈالر ریٹ اتنے کا اتنہ ہی الیکٹرسٹی گیس کے جو چارجز ہیں اتنے کی اتنے ہمارے فورن میرسٹر جو ہیں وہ اتنا بڑا جہاز لے کے کابول اتر گئیں کہاں گے ان کی آسٹیریٹی کی بات ہیں سی ایم پنجاب ہیں وہ اپنے رشتداروں سے ملنے جا رہے ہیں تو ہیلیکوپٹر میں جا رہے ہیں بیز بیز گاڑیوں میں جا رہے ہیں بولتے ہیں ہم آکشن کریں گے گاڑیوں کو آپ مجھے بتائیں کہ جو پرائیسز آکشن کیے لائیں اس سے کیا فائدہ ہون ہے یہ پینٹس سے کیا ملک کی ایکانومی بہتر ہوئی گی اسٹارٹ ہے یہ ابھی اٹھائیز میں خان صاحب تو اس طرح کی ہیں بھی نہیں کہ وہ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے میں اس بحث میں نہیں پڑی لیکن خان صاحب اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ ایکسٹر منی ایکسٹر جہداد چھوٹی سی بات بتا دیں کہ آپ کی ایک ایم پی اے جیل میں گستی ہے تھپڑ مارتی ہے آپ کا ایک ایم پی اے جو ہے آپ کا سی ایم پنجاب جو ہے رات و رات بی پی اے کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کنڈم کر رہے ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ایکشن کیا ہوا آپ کا آپ لوگ نے ایکشن تو کچھ بھی نہیں لیا ان کو ہونا کیا گیا ہے آئندہ کے لئے تنبیح کی گئی ہے کہ اس قسم کے حقہ نہیں کریں امران خان صاحب تو کہتے تھے میں پارٹی سے نکال دوں گا میں ایسے لوگوں سے میرا تعلق کی رہے گا دیکھیں ایک چیز خان صاحب کی بڑی مشہور ہے میں سوال کروں آپ سے ایک تو امران خان یوٹن تو اتلین لیتے ہیں صبح ایکشن ابھی تک گھوم ہی رہے ہیں دوسری بات کہتے تھے کہ ہم آئی می ایف کے پاس کشکو لے کے جائیں گے آئی می ایف کے پاس اگر ہم ان کے پاس جائیں گے ہماری عزت ہماری قومی غیرہ جس حالت میں ایکانومی ملی ہے آج تو سی پیک کو بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جس حالت میں ایکانومی ملی ہے ہم سب کے اوپر تو کریں گے اٹھائیس دن میں کوئی میریکل نہیں ہو سکتا جو کرزیں ہمارے اوپر چڑھیں اور اگر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں مزید تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے نہ بزنس کمیونٹی آپ کے اوپر اعتماد کرے نہ غریب آدمی آپ کے پاس اعتماد کرے بزنس کمیونٹی اعتماد کر رہی ہے کل آئی گی آپ دیکھئے گا میٹنگ ہوگی ان کے ساتھ اور پھر کس طرح کر رہے ہیں فنڈ ریزنگ کیلئے بلایا ہوں کو فنڈ ریزنگ بھی ڈیم کے لئے کیا ہے خان صاحب ہے اپنی ذات کے لئے فنڈ ریزنگ نہیں کر رہے میڈم کہ پاکستان میں لے کیایں گے لے کیایں گے ایسا نہیں ہو رہا دیکھیں ایف بی آر کے لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے آپ نے تو وہی چیئرمن منا دیا جو پہلے تھا کون سے نئے چیئرمن ہے تو کون سے نئے یوت کے چیئرمن ہے اباری صاحب میڈم میں آپ سے پوچھوں گا اس گورنمنٹ نہیں آپ نے واپس بھیجیا احمدی صاحب جو تھے ہمارے آپ کو سٹینڈ لینا چاہیئے تھا تو نہیں کیوں جو چیز غلط ہوتی ہے نہیں جو چیز غلط ہوتی ہے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں خان صاحب اور اس سے پھر نکل جاتے ہیں کیس بات پر احمدیس کو ملنی چاہیئے احمدیس کو ساری اکلیتی ہو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کیا خان صاحب نے بھیک مانگنا قومی پالیسی بنا دی یہ بھیک نہیں ہے ون پیسنگ کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم کرنی تھی تو انہوں نے نہیں تو کیوں نہیں وہ مثال وہی ہے انہوں نے مانگا پہلے شوکت خانم سے اپنے الیکشن کیمپینیں چلائیں اب جو ہے اس کے ساتھ اپنی حکومت چلانے جا رہے ہیں برسیز پاکستانی سے پیسے چاہیے ان کو حکومت چلانے کے لئے بھئی وہ قسمیں کہاں گے جو بہتے تھے ہم سارے پیسے دولت واپس لائیں گے کہاں ایک اقدام بتائیں ابائی صاحب ابائی صاحب امران خان پولٹیشن نہیں بن پائے کیا اس بات میں حقیقت ہے میں نہیں سمجھتا پولٹیشن اور کیا میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی لوگوں نے اعتماد کیا ہے انہوں کے انٹر کلب ہے پارٹی نہیں ہے میں کلب نہیں ہوں نظریہ کئی بھی نہیں امتیازہ نظریہ کئی بھی نہیں اگر آپ پرسیز کو دیکھیں یعنی کہ سب اقتدار کے لئے پرسی کے لئے نظر آ رہا ہے مطلب اگر آپ دیکھیں کوئی نظریہاتی سیاست میں سمجھتا ہوں ڈیپل اکٹسائیزیشن جیسے پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی مجورٹی وہی ہے کہ بندہ صحیح پارٹیوں کا بھی میں سمجھتا ہوں مذہرت کے ساتھ سمیر بھائی سے کہ ہمارا اقتدار وفاق کے اندر ہم اقتدار میں آئیں گے میں نے آپ کو قطع کلام کیا اگر آپ ہر اس پہ دیکھیں آپ پورا الیکشن کا اپنا ٹائم دیکھیں تو زدائی صاحب کا یہ ہی ہوتا تھا کہ پنجاب کے اندر بھی ہم لوگ ایک حکومت بنائیں گے ایک اے پی میں بھی بنائیں گے ہر جگہ پہ ان کے بیانات موجود ہیں میں ہر جگہ پہ ان کے بیانات میں پورا کرلوں تو معذرت کے ساتھ میں نے بولا کہ یہ ایک جنرل جو بھی سیاسی پارٹی ہیں وہ لوگوں کو یہ دینے کے لئے ایک فیلر کے ہم لوگ اقتدار میں آ رہے ہیں مجورٹی یہی ہو گئی ہے اگر خان صاحب کے لئے آپ بول رہے ہیں میں پی ٹی آئے کا نمائندہ نہیں ہوں لیکن میں جو ایک بات آپ سے کر رہا ہوں سیاست اقتدار کی ہو رہی ہے مفادات کی ہو رہی ہے مفادات اور اقتدار کی ہو رہی ہے یعنی کہ سیاست کے اندر مفاد پرست لوگ آ گئیں موقع پرست لوگ آ گئیں آپ نے ایسے کیا برا رہے ہیں پیشے تیس سال اور پتہ ساتھ میں امت کر رہے ہیں وہ مفاد پرست نہیں ہیں میں ایک چیز آپ کو بول رہا ہوں جیسے آپ نے پوچھا کہ خان صاحب سیاست دان نہیں ہیں تو سیاست دان کی ڈیفینیشن کیا ہے اگر آج لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اپنا پنجاب کے اندر ووٹ ملا ہے کہتے ہیں وہ ووٹ دلوایا گیا ہے اقتدار دیا گیا ہے یہ بھی تاثر ہے نا آپ داندلی کی سب سے بڑی شکاہت کرتے ہیں میں عرض کروں اگر داندلی بریک کے بعد ہوتا سر بریک کا ٹائم ہوگا ہے بریک کے بعد ہوتا ویلکم این آہا آبھائی صاحب آپ کنٹینیو کریں بات آپ کہہ رہے تھے کہ میں سپورٹ نہیں کر رہا کالا باگ ڈیم کالا باگ ڈیم اس پر سپورٹ آپ کی نہیں ہے کچھ بھی ہو کیا بھی ہو یہ کیسی گورنمنٹ ہے میں اے میڈم آپ کی طرف آتا ہوں آپ گوڈنے ٹیک دیتے ہیں اٹھائیس زن نہیں ہوئے اقتدار آپ کو اتنا ہی زن کس کا یہ گوڈنے ٹیک یہ ایم کیوں کے حوالے سے آپ کے بندے نے اسٹیڈمنٹ دیا تھا کس نے دیا تھا فردوش شمی میں آج بیچارہ چلا گیا ان کے پاس آپ نہ نہ تنقید برداشت کر سکتے ہیں نہ مخالفت برداشت کرتے ہیں آپ کے گورنر نے ایک اور بھی بات کہی تھی آپ کے گورنر ہیں عمران اسمائزاب نے میٹرک پاس گورنر نے انٹر پاس گورنر نے انٹر پاس گورنر نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ میں بلاول ہاؤس کی دیوار گرا دوں گا بعد میں کہا تو میں نے یہ تو نہیں کہا تو نہیں کہا ہوگا مجھے تو نہیں بتا کہا کہ دیکھیں حکومت کرنا ایک چھوٹا سا معصوم ہے سوال ہے میئر صاحب کے خلاف کیس کیا تھا ایک ان کے ابھی ام این اے ہیں وہ کیس کیوں واپس لے لیا کیس کیوں واپس لے لیا کہہ رہے ہیں کہ کیس واپس لے آئے مجھے نہیں بتا اس بات کا اقتدار کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے مجھے لائیں گے کب لائیں گے آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی مجھے کہا تو اس بات کو ایک مہینہ ہو گیا ابھی پوچھا انہوں نے آسف زرداری کے پیسے باہر سے لائیں گے نواز شریف کے پیسے باہر سے لائیں گے بلکل لائیں گے بلکل لائیں گے اور باقی جو جہاں جہاں پہ انگیر مسارت کو اتنا بڑا کونٹریک دیدی آپ لوگ نے کوئی ٹینڈر نہیں کوئی کچھ نہیں کیونکہ وہ ڈونیشن دیتا تھا عمران خان صاحب کو اور قریبی بندہ تھا اتنا بڑا کونٹریک دیدی آپ مجھے کی بتاؤگا بزنسمن کا بزنسمن کیا ہوگا آپ کی کیبینٹ میں پرائم مینسٹر کی کی کیبینٹ ڈیویجن کی میٹنگ میں بیٹھا ہو ہے اس کو کونٹریک دیدی آپ لوگ اتنے لاکھوں گھر بنانے کا سمیر صاحب سمیر صاحب ایک عام تاثر ہے پیپلس پارٹی کے حوالے سے آپ لوگ تحریک انصاف کی بی ٹیم ہیں اور آپ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ جب پریزیڈن کا الیکشن ہو یا اسپیکر کا الیکشن ہو آپ ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ایک تاثر ہے امتیاز میر صاحب پہلے تو میں ایک آفاسی صاحب کا جواب دے دوں انہیں کہا کہ الیکشن کے کیمپین میں کچھ کوئلیشن پارٹنر اس کے ساتھ کوئلیشن بنانے کی بات ہوئی دوسری پارٹی سے ہے تو میں اس کی ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں کہ میرے چیئرمن نے جس طرح کی کیمپین چلائی اس ملک میں اور جس طرح وہ اپنا منشور ہاتھ میں لے کے آپ نے جہاں دیکھیں چیئرمن بلاو نے سپیچ کی پورے پاکستان میں وہ منشور ان کے ہاتھ میں تھا کوئی معروسی سیاست کی بات نہیں کی کسی کے ساتھ کوئی نفرت کی سیاست کی بات کی صرف چیئرمن نے اپنا منشور لے کر یہاں سے پورے پاکستان میں گیا اپنا منشور بتایا اور اس کیمپین کو پورے پارٹیز نے پوری دنیا نے اس کو بولا کہ ایسی کیمپین کسی نے نہیں چلائی لیکن سندھ میں ووٹ پڑتا ہے پنجام میں آپ کو ووٹ نہیں پڑتا خیبر پختونخواہ میں ووٹ نہیں پڑتا بلوچستان میں ووٹ نہیں پڑتا اس کیمپین میں مجھے دو چیزیں نظرائی تاریخ کی قبر کی سیاست شہادت کی سیاست کارکردگی نظر نہیں آئی کارکردگی کہاں تھی اگر کارکردگی نہیں تھی تو سندھ میں ہمیں زیادہ ووٹ کیوں ملے آپ بتائیں نا جہاں آپ کو نہیں ملے وہ صحیح ہے نا مہنداندلی نہیں ہوئی نا آپ کو بھی بات اچھی طرح پتا ہے کہ جہاں جہاں موقع ملا جہاں جہاں جیتے جہاں جہاں ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بھاہر نکال دیا جہاں جہاں فارم فارٹی فائب میں ڈیلے ہوئے جہاں جہاں آپ نے خود دیکھا ویڈیوز آگئے ہی پیپرز ملے سکولوں میں مل رہے ہیں کچھروں میں مل رہے ہیں اب اس سے زیادہ اور کیا پروف آپ کو چاہیے کہ یہ سیلیکشن ہوا ہے الیکشن نہیں ہوا ہے کیا آپ نے کوئی درگاں کوئی آپ نے پریس کلپ کے سامنے کوئی تحریک چلانے کی کوئی کولیشن جتنے بھی آپوزیشن سے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح امران خان آگے بڑھا تھا پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کا جو بھائیہ ہے نا اس کو ڈریل نہیں کرتے ہیں سندھ کے بینیفیشن ہی ہیں آپ کبھی آپ سندھ کو نہیں آپ نے چیرمن صاحب کی سپیٹ سنی دی اسیمبلی کے اندر اسیمبلی کے اندر سپیٹ سنی تھی نا آپ نے ہم نے ان کو ہنڈرڈ ڈیز دی ہیں لیکن اس ہنڈرڈ ڈیز میں ان نے اتنا اپنا مزاک اڑائے اتنا مزاک اڑائے کہ پوری دنیا آج ہم پہ حصل ہے سبیل صاحب ایماندارن بتائیں آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو بچا رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے اہد صاحب کی بات ہوتی آپ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں جب آپ کو گورنمنٹ یا نہیں ملتی آپ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں یہاں لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں تھر کے اندر بچے بھوکھیں مرتے ہیں جمہوریت خطرے میں آپ لوگوں نے جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کے اندر کیا کیا ہے ہمارے لیڈرز نے جانے دی ہیں جمہوریت کے لیے چھوڑ بھی دیں اور کیا جمہوریت کے لیے کرے گی پیپلز پارٹی اب میں آپ کی تھر کی جواب آپ کو دے دیتا ہوں تھر ایک واحد واحد جگہ ہے جہاں پورے پاکستان سے عورتوں نے سب سے زیادہ ووڈز دی ہیں ٹھیک ہے وہاں آپ کو پتہ ہے کس کی بادشاہت ہوتی تھی یہ آپ کہہ رہے نا آج اینگرو کے سی او کو فون کریں شمشدین شیخ صاحب کو وہ تو پیپلز پارٹی کا نہیں ہے نا آپ اس سے پوچھیں کہ کتنا کام وہاں کیا ہے پیپلز پارٹی نے جس طرح کی نشے ویمن امپاورمنٹ بولیں ائرپورٹس بولیں چیزیں بولیں پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے لڑکانہ کے لوگ نائنٹی پرسنگ گٹر کا پانی پی رہے ہیں کراچی اتنا بڑا دل ہے ہمارا فیس ہے دنیا ہمیں دیکھتی ہے کراچی کو ہم لوگ نے ڈیانٹ ہنائز ہے ہم لوگ آنی گٹر کا پی رہی ہیں امتیاز میر صاحب ہم سے تو بہت سوال ہوتے ہیں نا آج ان کے ایم پی اے اور ایم اے ڈیفینسے تھے دس سال ایاشی کی ٹکٹس لیتے تھے اسلامباد جاتے تھے ہر پرکس انجوائی کے ایک ایم اے نے بچا رہا دو ایم پی اے کی بکیا آپ کے تو اس ایم اے نے جو آج وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس نے دوبارہ ووٹ لیا اپنی سیٹ چھوڑ کے پریزیڈنٹ صاحب بن گئے اس سے پوچھیں یہ دس سال تم نے ایک لوگ ایک لیجسلیشن پانی پہ کب آواز اٹھائی اب ایلیکشن میں ڈیس ایلیکشن پلانٹ کی بات کی دس سال کیا کر رہے تھے دس سال کی اتنے زیادہ پروٹیسٹ کیا تھا ہم لوگوں نے ٹب میں جتنا پانی ہوتا ہے نا اتنے پانی میں بوٹ لے کے اتر گئے دکھانے کے لیے یہ کیا ہے دس سال میں دس سال میں سی بی سی ان کے پاس ہے سی بی سی ان کے پاس ہے کب پانی کا انہیں مسئلہ اٹھایا کب کچھرے کی انہیں بات کی پیپل سمارٹی پہ تو سب انگلیاں اٹھا دیں کچھرہ ہمارے ڈومین ہی نہیں تھا سن میں بٹ پھر بھی سن اپنا ویسٹ سالیڈ مینجمنٹ سی ایم صاحب نے بنائی اس پہ کام کیا کوئی ایمکی ان سے بھی تو سوال کرے سر میں تو سب ساپ پانی ہمارا تو ایک ایمینے تھا بیچارہ اتنے ہم نے وارٹر کلتر لگائیں آپ ہمارا اگر منشور اٹھا کے دیکھیں منشور اٹھا کے دیکھیں منشور اچھا ہے نا لیکن اس پہ عمل ہو رہا ہے the first cabinet meeting of chief minister اس پہ water desolation plant پہ کام شروع ہو گئے law pass ہو رہا ہے اور کام شروع ہو گئے لو کہتے ہیں میں بتاؤ اپنا سمارٹی کا سن میں ارز کروں پہلے یہ جو میں نے آپ کو ڈینس کی لس بتائی میں ارز کروں کہ وارٹر کمیشن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اگر سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی اگر سندھ گورنمنٹ جیسے ابھی سمیر صاحب نے دعویٰ کیا کہ سندھ گورنمنٹ نے بہت کام کیا سندھ گورنمنٹ کی پاپولیرٹی اگر پاپولیرٹی لڑکانہ اور ڈیاری میں آپ نے دیکھی تو پاپولیرٹی یہ سارا انڈیویجول وہ جو electables ہیں اگر تھر کی بات کر رہے ہیں تو ان کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ ارباب رحیم صاحب کی فیملی کے اندر اس کی فیملی کو سے بندہ اٹھا کر ان کو تھر میں اپنے آپ کو ارباب لطفالہ کو جیسے آپ نے ارزت میں ارزت کروں اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ نظریہ کے اوپر نہیں کام کر یہ پورا electables کا ایک یا ہر جگہ یہ ہے میں ارز کر دوں اگر اگر پاپولیرٹی اگر جیسے میں ارز کروں کہ پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں جیسے سمیر بھائی نے دعویٰ کیا کہ منیفیسٹو چیئرمن صاحب کا اگر منیفیسٹو پہ ووٹ ملتا تو ووٹ ملنا تھا وہ پنجاب کے اندر کے پی کے اندر یا بلوچستان کے اندر خالی سندھ کے اندر جو ووٹ ملا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر لڑکانہ کی بسیکلی لڑکانہ ان کا گھڑ ہے لڑکانہ ان کا جو پورا پاور کا ایکن کا ہے تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو چیئرمن صاحب کی اگینس کتنا ووٹ پڑا تو یہ کیا ہے کہ ناکست کار کردگی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنے گھر کے اندر تو اس کی وجہ سے باقی بھی سندھ کے اندر جیسے یہ بھائی ہمارے بات کر رہے ہیں بلکل اگر میں ایک سوال آپ کی طرف آتا ایک جواب دے دوں صرف سائنگا دیکھیں جو میں آئی ویٹنس ہوں جس چیز کا اس کی میں ضرور بات کروں گا میں دونوں دفعہ جب چیرمن صاحب لیاری گئے میں ان کے ساتھ تھا ایک دفعہ جو چھوٹا سا ایک انسینٹ ہوا اس کے باوجود جتنی جگہوں پہ چیرمن صاحب گئے جو ان کو دیکھیں یہ ٹوٹل غلط بات ہے اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ بھاگنے کا ہر جگہ جہاں چیرمن صاحب گئے ان کو وارم ویلکم ملا عورتیں بچے لوگ آنسکوں میں ان کے آنسو تھے میں چیرمن صاحب کے ساتھ گاڑی میں کھڑا تھا جس طرح ان کو ویلکم کیا اگر مجھے کو یہ بولے کہ اپنا لیاری سے بلال صاحب ہار گئے میں کبھی اپنی پوری زندگی میں بات نہیں مانوں گا نہیں مانوں گا ایک چیز ان نے کہا بھاگ گئے تو میں اس کا جواب ان کو دے دوں میں ایک چیز سواز کروں میڈم چیرمن ہے وہ واپس وہاں اسی جگہ پر آیا ہے گھوم کے آیا خان صاحب آئے تھے تبدیلی کے لیے اور تبدیلی کا نعرہ خان صاحب خود ہی تبدیل ہو گئے تحریک انصاب خود ہی تبدیل ہو گئے نیا دھوکہ بن گیا بلکل نہیں ہے ایسی بلکل کوئی بات نہیں جو بات ہے روایت کی پارٹی ہے جس طرح دوسری پارٹی ہے روایت کی لوگ تو ہیں آپ کی جماعت میں ہونے سے فرق نہیں پڑتا بات لیڈر سے ہوتی ہے اگر لیڈر کے اندر ڈیٹیمنیشن ہے تو وہ چینج کرے گا ان سب کو چینج کرے گا جو دوسری پارٹی سے آئے ہیں ادھر بابر آمان صاحب بیٹھے ہیں کس دور میں پیپلس پارٹی کا ایڈوائزر تھا اس طرف فواج چودری صاحب بیٹھے ہیں صرف صرف دو لوگ ہیں ان کے کیابرنٹ میں جو ان کے اپنے باقی سب بھائر کے ہیں دونوں طرف وہی لوگ ہیں شہری مزاری اور اسد عمر پیپلس پارٹی کاف لیگ نون لیگ پتہ نہیں کسی کا رشتے دار ہو کسی کا دوست ہو کسی لبی کا ہو کسی گروپ سے ہو کراچی کے اندر کتنے گروپ بنے ہوئے گروپ تو ہر سیاسی جواد میں ہوتے ہیں جتنی آپ کی پارٹی میں جتنی آپ کی پارٹی میں میں نے اس پارٹی کو پندرہ سال سے میں دیکھ رہا ہوں آج کر رہا ہوں جتنے گروپ سے تر کئی اتنے گروپ سے نہیں کسی طرح ایم ایم پی اس کا ٹکیٹ دیا گیا ہے یہ بھی مجھے بات نہیں نہیں ایسے لوگ ہیں جن کو آپ یہ کہیں ایسے لوگ بھی تھے جو یوسی کا الیکشن نہیں جو سکتے سبہ اٹھے تو ایم ایم بن گئے سر وہ جو جیتا ہے وہ بھی کہتے دان لی ہوئے جو آرہے وہ بھی کہتے دان لی ہوئے اس لیے ان کو ووٹ ملا ہے خان صاحب کی وجہ سے پی ٹی آئی کی وجہ سے بلے کی وجہ سے آمی لیاکت کیا کہہ رہا تھا آمی لیاکت جو مرضی کہہ رہے ہو آمی لیاکت کا آپ کو بتا ہے آم کے ایم ایم میں کیا کروں تو ٹھیک ہے نا لیکن وہ وزیر آزم کراچی سے کراچی کی سیٹ چھوڑ دی پریزر نے سیٹ چھوڑ دی گورنر نے سیٹ چھوڑ دی وہ قسمہ وادے کی بھئی تو صدر تو ہے نا کراچی سے اب خارے تو کراچی سے کی بن گائیں گے سمیر صاحب آپ کا آپ کا سب سے بڑا نارہ ہے آپ کی جماعت کا منشور ہے سب کچھ ہے بھٹو صاحب سے لکھا روٹی کپڑا اور مکان آپ نے دیا نہیں ہے چینے چینہ گیا ہے آپ نے چین لیا ہے لوگوں سے روٹی کپڑا مکان سن کے اندر یہ تینوں چیزیں مجھے نظر نہیں آئے یہ تو آپ کا اپینین ہے نا اپینین نہیں لیکن لوگ ایسے نہیں کہتے ہیں جو سن کی عوام ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں ان کو بے نظیر کارڈ ملا ان کو ہسپتال ملے ان کو این ای سی وی ڈی ملا ان کو ادارے ملے ان کو یونیورسٹی سکولز روڈز ملے کون سی یونیورسٹی کون سی سکول کون سے روڈ آپ آپ جو ہے نا امتیادمی صاحب آپ ایک بات بتائیے آپ نے انڈسٹری کہا لگائی اچھا چلیں ایک بات بتائیں آپ کا تعلق بھی کراچی سے آپ زیادہ ٹائم کراچی میں گزارتے ہیں جب آپ یہاں آفس آتے ہیں شارعہ فیصل استعمال کرتے ہیں پنجاب چورنگی یوز کرتے ہیں استعمال انڈر پاس بیگم نسود بٹو انڈر پاس استعمال کرتے ہیں دس سار اقتدار کا سر یہ چار میں ارز کروں آپ سکھر گئے نیسی ویڈی گئے سکھر پورا دیکھا میں ارز کروں نیسی ویڈی بات ہو رہا ہے دیکھیں پی بس واتی نے کام کیا ہے میں ارز کروں اگر اچھی چیز ہے نیسی ویڈی اگر بنی ہے کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اگر وہ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے لیکن اس کے اندر بھی کیا ہوا ہے آج جیسے نیب نے نیسی ویڈی کے اوپر ایک چاپا مارا ہے تو اس کے اندر بھی کتنی ہیلتھ کا پورا بجٹ اٹھا کر آج بھی عام آدمی لڑکانہ کے اسپطال میں سکھر کے اسپطال میں سٹرچر نہیں ہے آکسیجن نہیں ہے دوائیاں نہیں ہیں اگر وہ پورا کا پورا ہم لوگ اٹھا کر بجٹ نیسی ویڈی کو بنانے میں اس کو میں آرز کروں سمیر بھائی میں آرز کروں آج بھی اگر آپ میں باہر کی بات نہیں کر رہا میں سمجھتا ہوں کہ دس سال اقتدار کے بعد لڑکانہ کو تو ایک موڈل سٹی ہونا چاہیے تھا میں آرز کروں میں آرز کروں لڑکانہ مطلب پاور آپ کا پورا کا پورا لڑکانہ کی وجہ سے ہے شہید محترمہ شہید ذلفکارلی بھٹو صاحب مطلب لڑکانہ کے اندر مزار اور لڑکانہ کے اندر آپ کی پوری سٹرنٹھ جو جاہ سے آپ کو مل رہی ہے لڑکانہ شہر کا امتحاس صاحب یہ حشر ہے آج بھی لڑکانہ شہر کے اندر نہ نکاس کا سسٹم ہے نہ پکی گلی ہے میں آپ کے پاس اس دن بھی میں نے آپ کو ویڈیوز اور فوڈوگریفز بھیجی تھی تو آج اگر لڑکانہ شہر یہ نہیں بنا سکے پاکستان پیپلز پارٹی دس سال اقتدار میں باقی اگر سندھ کے اندر سر لیمٹیڈ عام نے پان سال دور میں خائپر پختونخواہ کے اندر کوئی ایسا ڈسٹرکٹ بنایا جس کا نام لے سکتے ہیں کوئی سٹی مجھے بتائیں کوئی ایک اچھا بنایا ہوا یہ سٹی اچھا ہے پان سال شوکت خانم کے علاوہ کوئی ہسپتال کا نام پوچھ لیجائے ٹوٹل ٹوٹل کے پی کے جو ہے نا بہت بہتری شوکت خانم کے علاوہ ایک ہسپتال کا نام پوچھ لیجائے بڑی مہربانی سمیل شیخ صاحب بڑی مہربانی میڈم آپ کی بڑے آبائی صاحب آپ کی بڑی مہربانی دیکھتے ہیں وعدیں بڑے دعوے ہیں خان کے خان ہمیں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے تبدیلی ملک میں تو نظر نہیں آ رہی جو کیبنیٹ جو لوگ مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ وزارتیں کس طرح مل رہی ہیں لوگوں کو ایک ایٹس کس طرح ملے لیکن کراچی کے لوگ انتظار کر رہے ہیں خان صاحب آئیں اور کیا پیکیچ اعلان کرتے ہیں کون کون سی چیزیں بہتر ہوں گی اس شہر کی اس پورے صوبے کی اسی کے ساتھ دیجئے اجاز اللہ حافظ